سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے لیکن ہر مقابلے کی طرح اس بار بھی راجستان کی ٹیم کی شروعات بہدی خراب رہی کیونکہ ممبئی کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ کپتان روئی شرما پر بلے باز کوئنٹن ڈی کوک نے میدان پر آتے ہی آکرامک روپ سے بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی اور دوستو کچھ اسی طریقے سے ہاردک پانڈیا اور روئی شرما کی تاپڑ توڑ بلے بازی کے چلتے ممبئ انڈینز کی ٹیم آج راجستان کی ٹیم کو 188 رنوں کا وشال لکشے دینے میں بھی کامیاب رہی لیکن آج جب راجستان کی ٹیم اتنے وشال لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے میدان میں ہوتری تو ان کی شروعات کچھ ایسی رہی جس کی تو کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دوستو بھلی 188 رنوں کا لکشے کافی وشال تھا لیکن راجستان کی ٹیم کے بلے بازوں کے آگے نہیں جی آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ جوس بٹلر اور آج جن کے رہنے نے تو میدان پر آ کر آج روحی شرما اور پانڈیا سے بھی تابڑ توڑ روپ میں بلے بازی کر کے دکھائی صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ ان دونوں ہی کھلاڑی نے شروعاتی اوورس میں ہی ٹیم کے سکور کو پچاس کے پار پہنچا دیا تھا تو پھر پاری کے ساتھ میں اوور کی دوسری گیند پر کھرنال پانڈے نے کسی طریقے سے ہجن کے رہنے کا وکٹ لی لیا لیکن ہجن کے رہنے اب تک اپنی پاری میں 21 گیندوں میں 37 لگا چکے تھے اور کئی نہ کئی بٹلر کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک مجبوط شروعات دلوا دی تھی اس کے بعد تو میدان میں جوس بٹلر اور بھی زیادہ اکرامک روپ سے بلے بازی کرنے لگے اور ان کا ساتھ سنجو سیمسن نے بھی بکھو بھی نہیں بھایا دوست آپ کو بتا دے کہ بٹلر نے اکیلے ہی طوفانی بلے بازی کرتے ہیں ممبئی کی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک گیند باز کی جم کر دھنائی کر کر رکھ دی تھی آپ کو بتا دے کہ 230 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے جوس بٹلر نے اول 43 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 89 رن اپنی پاری میں لگا دیئے تھے جس میں انہوں نے 9 چوکے تو 8 گگنچوں بھی چھکے بھی لگائی تھے علاقی پھر ممبئی کی ٹیم کے سپنر گیند باز نے پاری کے چوتھویں اوبر کی دوسری گیند پر بٹلر کو ایک بڑا شاٹ مارنے پر مجبور کر دیا جس کے کارن میں کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی یہاں پاری 89 رنوں پر ہی سمافت ہو کر رہ گئی پرند اس کے بعد راجستان کی ٹیم کے بچے کچھے بلے بازوں نے بھی تاپڑ توڑ بلے بازی کر کے دکھائی اور ایک سمیں پر میدان میں راجستان کی ٹیم اب ممبئی کی ٹیم پر پوری طریقے سے ہاوی بھی ہو چکی تھی اور دوستو کئی نہ کئی یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ روحی شرما کا یوراج سنگھ کو اس مقابلے میں نہ کھلانا بھی بھاری پڑ گیا کیونکہ اگر وہاں ٹیم میں ہوتے تو کئی نہ کئی آج ممبئی کی ٹیم راجستان کی ٹیم کو ایک بڑا لقشے بھی دے سکتی دی دوستو آپ کو بتا دے کہ کیول اتنا ہی نہیں روحی شرما جو کی پچھلے مقابلے میں ٹیم کا حصہ نہیں تھے وہاں تو اس مقابلے کے لیے جیسے منی بنا کر آئے تھے کہ وہ راجستان کی ٹیم کے گندبازوں کی جم کر دھنائی کریں گے چاہد یہی وجہ ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو آج اتنی جوردست شروعات مل گئی آپ کو بتا دے کہ شروعات سے جوڑدار بلے بازی کر رہا ہے روحی شرما نے کیول 32 گندوں کا سامنا کرتے ہو 47 رن اپنے خاتے میں جوڑ لیے تھے اس دوران روحی شرما دیر سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے جس اور اپنی پاری میں انہوں نے چھے چوکے تو وہیں ایک گگنچوم بھی چھکا بھی جڑا تھا دوسری طرف اگر بلے باز کوئنٹن ڈی کوک کی بات کری جائے تو وہیں تو روحی شرما سے بھی ایک قدم آگے نکلے آپ کو بتا دے کہ 160 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے ہیں کھلاڑی کوئنٹن ڈی کوک نے آج کیول 33 گندوں میں اپنا عرشہ تک جڑ دیا تھا ساتھی خبر لکھے جانے تک کوئنٹن ڈی کوک نے دھاکڑ بلے بازی کرتے ہوئے دو چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے 37 گندوں میں 54 اپنے کھاتے میں جھوڑ لیے تھے لیکن دوستو درباق کے پونڈ اس کے بعد بلے بازی کا موچہ سمال لے آئے سورے کمار یادف کچھ خاص کمال نہیں کر سکے ساتھی ان کی پاری کے اول 10 گندوں میں 16 لن لگا کر اس سماپت ہو چکی تھی لیکن دوستو اپنی پاری کے دوران روحی شرما نے آج میدان میں ایک ایسا واقعہ بھی بنا دیا تھا جس سے دیکھ کر سب کی ہنسی نہیں رک رہی تھی دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے دسویں اوورکا جسے ڈال رہے تھے راجستان کی ٹیم کے گندباز کرشن اپا گوثم اور اس سمیں شائک پر کھڑے تھے روحی شرما جو کیس اوور کی چوتھی گند پر پہلے سے ایک چوکہ جڑ چکے تھے آتیس اوور کی پانچویں گند پر جب کرشن اپا گوثم نے ڈالا تو روحی شرما کریس سے کافی زیادہ باہر آ چکے تھے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ انہوں کیسا شارٹ کھیلنا ہے اور اس سے پہلے کی گند زمین پر پڑتی روحی شرما نے لات مار کر گند کو دوسری طرف دھکیل دیا دوستو یہ واقعہ اتنا زیادہ مزاکیا تھا کہ یہ کرنے کے بعد روحی شرما میدان میں خود ہی کافی زیادہ ہنستے ہو دیکھیں ساتھی میدان میں بیٹھے درشک بھی اپنی ہنسی نہیں روک پر ویروہ دیم کے کھلاڑی بھی دیکھ کر ہنسنے لگے تھے حالانکہ اس کے بعد روحی شرما نے اپنی جوڑ دار بلے بازی کا پردشن جاری رکھا لیکن پھر ان کی پاری سہتالی سرنوں پر سماپت ہو ہی گئی تھی اور دوستو پاری کے انتی موور میں میدان میں بلے بازی کرنے آئے ہاردک پانڈیا نے تو جیسے ممبئی کی ٹیم کے سکور کو بڑی تیجی سے آگے بڑھا دیا آپ کو بتا دے کہ پانڈیا نے میدان پر آتے ہی دوستوں کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرنے شروع کر دی تھی ساتھ ہی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانڈیا نے اپنی پاری کی شروعاتی چھکے سے کری تھی جس سے پھر ممبئی انڈینز کی ٹیم کا سکور بڑھی تیجی سے آگے بڑھتا ہوا چلا گیا لیکن دوستو روحی شرما کی اتنی دھاکڑ پاری کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیوا دوستو جیسے جیسے آئی پیل 2019 اپنے انتیم پڑھاک کی طرف بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کو لے کر درشکوں میں رومانچ اور بھی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ہر بار کے آئی پیل کے سیزن کی طرح اس بار بھی دھونی کی ٹیم چینلی سوپر کنگز شاندار پردشن کر کے دکھا رہی ہے اور آئی پیل 2019 کی پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ایک کی پوزیشن پر بھی موجود ہے ساتھی دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایسی کوئی ٹیم نہیں رہی جس کو چینلی کی ٹیم نے ہرایا نہ ہو حالکہ بھلے ہی وہ ممبئی کی ٹیم سے اپنا ایک مقابلہ ضرور ہر گئے تھے لیکن سات میں سے چینلی کی ٹیم نے چھے مقابلے جیت لیا اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی پیل 2019 کے خطاب کو جیتنے کے لیے یہ ٹیم ایک بار فٹ سے تیار ہو چکی ہے لیکن دوستو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلحال جو چینلی اور رجسان کی ٹیم کے بیچ میں ایک مقابلہ کھیلا گیا تھا تو اس کے انتی موور میں ایک ایسا ڈراما ہو گیا تھا جسے کبھی نہیں بلائے جا سکے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس رومانچک مقابلے کے انتی موور میں دونوں ہی ٹیمیں برابری سے چل رہی تھی پرندو فیر اس آور کی چوتھی گند پر امپائر نے ایک بہتی گیر ذمہ دارانہ ڈیسیزن لیا اور ایک نو بول کو نو بول قرار نہیں دیا جس پر پویلی نے بیٹھے چینلی کی ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کافی زیادہ گصہ آگئے اور دھونی کو پہلی بار اتنے گصے میں دیکھا گیا دوستو صرف اتنے نہیں آپ کو بتا دے کہ امپائر کے ڈیسیزن کو چیلنج کرنے کے لئے مہندر سنگھ دھونی میدان میں بھی آگئے تھے جس کے بعد عالم یہ تھا کہ کھیل کو پانچ سے دس منٹ کے انترال کے لئے روکنا بھی پڑ گیا تھا اور دھونی کے اس گسیل ویہ وارک کو دیکھنے کے بعد جہاں آتا دیش دھونی کو ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کرکٹ کی دنیا کے کئی دکت کھلاڑی ان کی علوچنا بھی کر رہے ہیں پرنتو روئی شرما کا تو کچھ اور ہی ماننا ہے آپ کو بتا دے کہ حالی میں جب روئی شرما کی ایونٹ کے دوران موجود تھے تب انہوں نے اس پورے مدے پر اپنا بھی بڑا بیان دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی کا ساتھ دیتے ہوئے روئی شرما نے کہا کہ فلال آئی پیل 2019 کے سیزن میں ممبئی ڈینس کی ٹیم جس طریقے سے پردشن کر کے دکھا رہی ہے میں اس سے بہدی سنتوشٹ ہوں ہماری ٹیم بھلے اس بار کے سیزن میں اب تک چھے مقابلوں میں سے چار ہی جیتی ہو لیکن کہیں نہ کہیں یہ درشاد ہے کہ ہم آئی پیل 2019 کے خطاب کو جیتنے کا دم رکھتے ہیں ساتھی میں اور میری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کا کیول ایک ہی لکشہ ہے کہ ہم اس بار کے آئی پیل کے سیزن کے خطاب کو جیت لیں دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے روئی شرما سے پوچھا کہ حالی میں مہندر سنگھ دھونی کا گسیل ویوار میدان پر دیکھنے کو ملا تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے ساتھی اب آپ دھونی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو اس بات کا جواب دیتے ہو روئی شرما نے کہا کہ مہندر سنگھ دھونی ہمیشہ سے ہی میرے لئے سب سے بہترین ومہان کپتان تھے اور ہمیشہ رہیں گے اس کھلاڑی سے واقعی میں جتنا بھی سیکھا جائے اتنا کم ہے ساتھی حالی میں راجستان اور چینے کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے ہیں مقابلے میں جو بھی ویواد ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس پر تو مہندر سنگھ دھونی کا گصہ پوری طریقے سے جائز تھا کیونکہ اس سمیے پر امپائر کا ایک گلت ڈیسیزن چینے کی ٹیم کو ہروا کر رکھ سکتا تھا ایسے میں اگر دھونی کی جگہ میں یا پھر اور کوئی کپتان بھی ہوتا تو وہ میدان میں جا کر امپائر سے اس بات کا ذکر ضروری کرنا سمجھتا کہ آخر کار وہ نوبل کیوں نہیں دے رہے وہ صاف طور پر ایک نوبل تھی اور دھونی نے بالکل صحیح اپیل میدان میں کری تھی تو آپ کیسے مہندر سنگھ دھونی کو غلط ثابت کر سکتے ہیں مہندر سنگھ دھونی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پوری طریقے صحیح تھے ساتھی میرا سمرتن دھونی کے ساتھ ہے لیکن دوستو دلی کی ٹیم کی جیت کے بعد دلی کی ٹیم کے منٹر یعنی سور آف گانگلی نے بھی اپنا بڑا بیان دیا آپ کو بتا دے کہ دلی کی ٹیم کی سرومانچک جیت کے بعد سور آف گانگلی بھی پریس کنفرینس میں موجود تھے چاہوں نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعریف فرید تو وہی مہندر سنگھ دھونی پر بھی کچھ باتیں کہیں دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حالی میں مہندر سنگھ دھونی راجستان کے خلاف کھیلے کا ایک مقابلے میں کافی زیادہ گس آگئے تھے اور میدان کے بیچ و بیچ امپائر سے لڑنے بھی آگئے تھے جس کے بعد دھونی کی یہی حرکت ایک راشتہ مدہ بن گئی اور کرکٹ کی دنیا کے لگ بگ ہر ایک دگج نے اس بات پر اپنے ٹپنی بھی کری اور اب اسی لسٹ میں سور آف گانگلی بھی شامل ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ پریس کنفرینس میں سور آف گانگلی نے کہا کہ جس طریقے سے دلی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی فیلحال پردیشن کر کے دکھا رہے ہیں اس سے مجھے بہت ہی خوشی ہے اور ہماری ٹیم نے بھلے ہی آئی پیل 2019 کے سیزن میں اب تک سات میں سے کل چار مقابلے ہی جیتے ہوں لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑی ایک جھٹ پردیشن کرنا جانتے ہیں اور اگر وہ ایسی طریقے کا پردیشن کرتے رہے تو وہ آئی پیل 2019 کے خطاب کو بھی اپنے گھر لے کر آنے کا دم رکھتے ہیں بہرحال میرے نظریے میں ابھی ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں پر کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگلے مقابلے میں ہم اور زیادہ بہتر پردیشن کر سکیں گے دوستو اس کے بعد جب پاس بیٹھے ریپورٹر نے سور آف گانگلی سے یہ ہے پوچھا کہ حالی میں ایک راجستان کے خلاف مقابلے کے دوران مہندر سنگھ دھونی بیچ میدان میں امپائر کو گصہ کرنے آ گئے تھے تو اس مددے پر سور آف گانگلی کیا کہنا چاہیں گے تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے گانگلی نے کہا کہ میں مہندر سنگھ دھونی کو کافی لمبے عرصے سے جانتا ہوں اور وہ ایک اچھے کپتان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہیں ساتھ ہی جو کچھ بھی چینے اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں اس سمیں پر ہوا تھا وہ بات تو ہم سبی کے سامنے ہیں اس سمیں پر امپائر کی ایک گلتی چینے کی ٹیم کو ہروا کر رکھ سکتی تھی اور اس پر کئی نہ کئی دھونی کا گصہ جائز بھی تھا لیکن جس طریقے سے وہ میدان میں جا کر امپائر سے بات کرنے لگے وہ کافی آخشر جنک تھا پرنتو ہمیں یہ بات نہیں بولی چاہیے کہ مہندر سنگھ دھونی بھی آخر ایک انسان ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا اس پورے واقعے میں مہندر سنگھ دھونی صحیح تھے یا فرگلت اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دلی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس رومانچک مقابلے کو بھلے ہی دلی کی ٹیم نے ساتھ وگٹ کے بڑے انتر سے اپنے نام کر لیا ہے پرنتو اس مقابلے کے انتیم پلوں میں شکردون کے ساتھ میدان پر کچھ ایسا ہوا اس کی انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دوستو سیدھے طور پر آپ کو بتایا تو کہیں نہ گئی شکردون کے ساتھ میچ کے انتیم پلوں میں بائیمانی ہوئی ہے ایسا اس لئے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ شکردون اس مقابلے میں شاندار روپ سے بلے بازی کر رہے تھے اس مقابلے کی شروعات میں ہی وہ 32 گندوں میں اپنا عرش تک لگا چکے تھے